موجہ ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے موجہ ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے بات وہی ہے ایک غزل کی میں لکھوں یا میر لکھے اور میں نے خواب جو دیکھے ان کو لکھ لکھ کر میں ہار گیا میرے بات کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے آئیے اس عظیم شاعر کو آواز دی جائے جو اپنے خیالات کی روشنی میں ملک و ملت کی سچائیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر لکھنے کا انر جانتا ہے میری مراد ہے پرتاب گڑھ کی عدبی سرزمین سے ہماری داوت پر تشریح لائے جناب آزاد پرتاب گڑی سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہمیں سرپراز پرمائیں زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے اپنے مہمان شاہر آپ کی سماتوں کو سلام اور گلزار بھائی ایک بہت اگر داد نہیں ملتی تو بڑے شاعروں کے لئے پریشانی ہے چھوٹے شاعروں کے لئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ پھر داد بھلے نہ دیں لیکن ہوت بھی نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے لئے ہوتا اچھا ہے نہیں صحیح بات ہے شروعات یہاں سے کرتا ہوں مرے دوستوں کی ماں گھر نہیں ہوتی ہے تو گھر گھر نہیں لگتا کیا کہنے کیا کہنے آزاد کہ ماں گھر نہیں ہوتی ہے تو گھر گھر نہیں لگتا اس گود سے اچھا کوئی بستر نہیں لگتا بہت اچھے خدمت میں تعلی نہ بجائیے تعلی بڑے پچائے رکھی گا کہ ماں گھر نہیں ہوتی ہے تو گھر گھر نہیں لگتا اس گود سے اچھا کوئی بستر نہیں لگتا خدمت میں ماں کے جو بھی گزارا ہے ہم نے وقت خدمت میں ماں کے جو بھی گزارا ہے ہم نے وقت اس سے حسین اور کوئی منظر نہیں لگتا بہت اچھے اور لے کر دعائیں مرنے کے بعد بھی ہے دعا ماں کی میرے ساتھ یہ میرے ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہے دعا ماں کی میرے ساتھ بے خوف دشمن سے مجھے ڈر نہیں لگتا قدموں میں ماں کے ملتی ہے اولاد کو جنت دنیا میں ماں سے کوئی بھی رہور نہیں لگتا بہت اچھے بہت اچھے تو پڑھتا ہوں کیوں تینچ ہے آتا کیجئے بھائی زندہ بار آزاد بھائی بہت مجھے بھائی جگ رہے ہیں گا آپ سلی وڑی ہیں اٹھ‌ے بھائی 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 بھ اس نے ہاں تو کر لی ہے آشیاں بنانے کی جس کی عام فطرت ہے بستیاں جلانے کی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے آزاد بھائی اور رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھیں کیا وزرا ہے آزاد بھائی بہت اچھے رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھیں کیا کہنے بہت اچھے رہزنوں کی شکلیں بھی رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھیں اس لیے ضرورت تھی انگلیاں اٹھانے کی بہت اچھے کہ چاہے جتنا حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو بہت اچھے بہت ہو حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو آگ میں کہاں طاقت بیٹیاں جلانے کی اور بہت اچھا شیئر سنیے گا کہ چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کو میری جانب سے بہت اچھے شیئر کا ردتی میرا ایمان ہے کہ رہ سفر میں کوئی مہربان بھی ساتھ ہو گلشن میں گل کھلے جو نگے بان بھی ساتھ ہو میری نظر میں سب سے بڑا آدمی ہے وہ جس گھر میں سب کے ساتھ میں ایک ماں بھی ساتھ ہو کہ چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کو میری جانب سے چاہے جتنا دکھ پہنچے چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کا میری جانب سے پھر بھی ماں کی عادت تھی لوریاں سنانے کے اور آخری شہر سنے گا کہ بس ہمیں سکھانا تھا بس ہمیں بتانا تھا کیا کہنے بس ہمیں سکھانا تھا بس ہمیں بتانا تھا بس ہمیں سکھانا تھا زندگی کا مقصد کیا ورن کا ضرورت تھی بکریاں چرانے کی بہت اچھے ورن کا ضرورت تھی بکریاں چرانے کی بھائی 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 چھوڑی سی نز پڑھنا چاہتا ہے سنیے گا مرد دوستو سر کا حکم مانیں گے تو حالات سدھر جائیں گے اور جو قلمکار ہیں وہ سوچ لے آگے پیچھے جو قلمکار ہیں وہ دیکھ لے گوری لنکیش سچ اگر بولنا چاہیں گے تو مر جائیں گے سچ اگر بولنا چاہیں گے تو مر جائیں گے سچ اگر بولنا چاہیں گے تو مر جائیں گے سنیے گا مرد دوستو ایک آج کے اخبار میں میں نے ایک بدھائک جی نے بولا کہ ہم مغلوں کے اتحاس کو مٹا دیں گے دوستو پڑھنا اس لیے پڑھتا ہے اگر بولتے ہیں تو پڑھنا تو پڑھے گا بھائی سویرے کی اخبار میں آج کے صبح کا اخبار میں آپ لوگوں نے بھی بڑھا ہوگا بدھائک جی نے کہا کہ مغلوں کے اتحاس کو ہم مٹا دیں گے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک بدھائک بولا ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ انٹر پاس ہیں بس تو ہم نے کہا کہ وہ بول سکتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ بدھائک اتحاس نہیں بناتا مٹھاتا اتحاس اتحاس کار لکھتے ہیں لیکن میں نے پتا چلا کہ وہ انٹر پاس ہیں تو میں نے سمجھا کوئی بات نہیں میرے دوستو مجھے دھاؤ سنے دیجئے کہ ہم تاج مہل گراتیں گے لال کے لئے پر تیرنگا کسی مسلمان نے نہیں پھین آیا ہم نے کبھی لال کے لئے پر تیرنگا نہیں پھر آپ لال کے لئے گراتوں میرے طرف سے میرے طرف سے پوری جا جاتے ہم ہندوستان میں اس لئے نہیں رکے تھے اگر ہم کو پرسی کی ضرورت ہے تو ہم پاکستان چلے جاتے ہم ہندوستان میں ہندوستان کی محبت میں رکے تھے اور آج یہ رکے ہیں انشاءاللہ رکے رہیں گے آپ گراتے رہیے کہ جو لوگ ہیں گمراہ انہیں راہ دکھا دو آؤ میری آواز سے آواز ملا دو جو لوگ ہیں گمراہ انہیں راہ دکھا دو آؤ میری آواز سے آواز ملا دو آؤ میری آواز سے آواز ملا دو اچھا ہے نشانے پہ تیرے تاج محل ہے اچھا ہے نشانے پہ تیرے تاج محل ہے اچھا ہے نشانے پہ تیرے تاج محل ہے سنسد بھی غلامی کی نشانی ہے گراتوں سنسد بھی غلامی کی نشانی ہے گراتوں اب میرے دوستوں پڑھ دیں کہ من کہہ رہا ہے جی عطا کی جی عطا کی جی عطا کی بہت کیا اپکار بہت کیا اپکار ملک پر ایک اور احسان کرو کیا کہنے بہت کیا اپکار ملک پر ایک اور احسان کرو بعد میں من کی بات سنانا پہلے اب ایک کام کرو بہت کیا اپکار ملک پر ایک اور احسان کرو بعد میں من کی بات سنانا پہلے اب ایک کام کرو پورا ہندوستان تمہارا رلی رہے گا صدیوں تک پورا ہندوستان تمہارا رلی رہے گا صدیوں تک بس تم بھی اڑوانی جی کے سنگ جا کر آرام کرو بس تم بھی اڑوانی جی کے سنگ جا کر آرام کرو ایک چھوٹی سنہ جن پڑتا ہے میرے دوستہ کیا کہنے واہ اور من کرتا ہے مرزا غالب کی گزلوں سامے گاؤں سنیے کہ منہ دوستہ مجھے بڑی اچھی لگتا ہے اور بہت شگریادہ کرنا چاہتا ہوں ہارون بھائی کا کنے نے بھلایا آیا ہے اتنے لوگوں سے ملکات کرو ہے سنیے کہ منہ دوستہ جین آیا کہ من کرتا ہے مرزا غالب کی گزلوں سامے گاؤں من کرتا ہے ای ٹی وی پر روج سنی چر میں آؤں من کرتا ہے بڑے شائروں میں بھی نام ہمارا ہو لوگ کھڑے ہو جائیں جب ناظم نے مجھے بکارا ہو میرے گیت یہاں سے لے کر دبائی تک گائے جائیں میرے گیت یہاں سے لے کر دبائی تک گائے جائیں من کرتا ہے مرزا غالب کی گزلوں سامے گاؤں من کرتا ہے ای ٹی وی پر روج سنی چر میں آؤں من کرتا ہے بڑے شائروں میں بھی نام ہمارا ہو لوگ کھڑے ہو جائیں جب ناظم نے مجھے پکارا ہو میرے گیت یہاں سے لے کر دبائی تک گائے جائیں مجھے چاہنے والے پوری دنیا میں پائے جائیں میرے گیتوں اور گزلوں میں اکمت مست جوانی ہو شوک حسینہوں کی انگڑا اسی نئی کہانی ہو من کرتا ہے مہبوبہ کے نینوں کو گاغر لکھوں ایک قطرہ ٹب کے آسو کو ہند مہا ساگر لکھوں لیکن جب لکھنے بیٹھوں تو وہ منظر یاد آتے ہیں لاشوں کے چتھڑے جو دیکھے ذہنوں تک چھا جاتے ہیں پتا نہیں کوئی یاد آتا ہے لب جہاد کا گو نعرہ یاد گو دھرا کی دھرتی پر ماسوموں کا ہتھیارہ سوچ رہا ہوں مہاراج نے دیکھا کہاں مدرسے میں آتنکواد کا پاٹ پڑھایا جہاں جاتا کہاں مدرسے میں کہاں تیرنگے میں سے نبرتی کبھی مدرسے والوں کو کہاں تیرنگے سے نبرتی کبھی مدرسے والوں کو لیکن ہندوستان نہ سنکھا اب تک سنگی چالوں کو جنگِ آزادی میں مل کر لڑے مدرسے والے تھے جنگِ آزادی میں مل کر لڑے مدرسے والے تھے اسی مدرسے نے فضلِ حق خیر آبادی پا لے تھے اور آخری پنس سنگیے کہ مرد رہا کہ کچھ لوگوں نے رسمن بولا کچھ لوگوں کی کون کہے سڑکوں سے سنسر تک سارے دیش کے رہ برمون رہے آزادی کو لے کر جو تھا خواب ہمارا ٹوٹ گیا گاندھی اور آزاد کا بھارت شاید پیچھے چھوٹ گیا سینٹالیس سے سفر سہارنپور تک ہم نے دیکھے ہیں یہ بھی دیکھا دیش کے رہ برکے سے روٹی سے کے ہیں پھر سے خاکہ کھیچ رہے ہیں دیکھو کس کی باری ہے بے گناہ جیلوں میں کچھ کی فانسی کی تیاری ہے اور کوئی بتائے ان حالاتوں میں کیسے نغمات لکھوں من کرتا ہے آج مظفر نگر اور گجرات لکھوں من کرتا ہے آج مظفر نگر اور گجرات لکھوں قاتل کو جو لکھے مسیحہ وہ اخبار جلا دوں میں من کرتا ہے کلم پھگ دوں اور ہنسیار اٹھا لوں میں من کرتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب ہے آج اس آواز کو سن کر دل کہہ رہا ہے آج اس آواز کو سن کر میں بھی تیری آواز میں آواز ملا دوں دوستو یہ تھے جناب آزاد پرتاب گڑ سے جو تشریف لائے تھے اپنی اچھی اور سچی شاعری سے ہمیں محضوظ کر رہے تھے دوستو آپ کی ہائشات کا احترام کرتے ہوئے ہم پھر آزاد صاحب سے التماز گزار ہیں کہ دو چار اشار ہمیں اور سنائے ایک ہارون بھائی نے کہا ہے کہ اس کو پڑھنا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سے لمبی ہے اور وقت ہم کو لگتا ہے کم ہے آپ لوگوں کے پڑھتا ہمارے دوستو سنیں آپ ایک شیئر سنیں پہلے پڑھی آزاد صاحب پڑھی نہیں 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 سر کئیسا نہیں سر آمیں آئیسا نہیں سنیں سر ایک چھوڑ ایک دو دو تین چاہر سنیں کس سمت مخاطب ہے کدھر بول رہا ہے کس سمت مخاطب ہے کدھر بول رہا ہے کس سمت مخاطب ہے کدھر بول رہا ہے دلی کی سیاست کا وصر بول رہا ہے دلی کی سیاست کا وصر بولا ہے زہریل ہے جو سامپ نکلوائے ہیں دل سے اور آخری مصرہ بہت اچھا ہے سنیے گا میرے ہی صاحب سے کہ زہریل ہے جو سامپ نکلوائے ہیں دل سے سنسد میں مداری کا ہونر بول رہا ہے سنسد میں مداری کا ہونر بول رہا ہے سنسد میں مداری کا ہونر بول رہا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور میرے دوستوں اور کچھ نہ پڑھ کر کے جو نظم کہا ہے انہوں نے وہ کچھ ہم کو لگتا ہے زیادہ لمبی ہے اسی کو پڑھنے زیادہ ٹھیک ہے بہتر ہے جیسے آمنہ چیزم میں ایک ہندوستان جب بٹوارہ ہویا ہندوستان سنیے گا بٹوارہ ہندوستان سے ہندوستان سے مسلمان جا رہا تھا پاکستان مولانا بلکلام آزاد نے اردو میدان میں دلی قلال قلعے کے پاس انہوں نے قغریر کیا اور انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو روکا گاندھی جی نے کہا ان کو چوالہ لہر انہوں نے کہا سارے لوگوں کہنے کے بعد انہوں نے تقریر کی تھی اس تقریر کا کچھ حصہ میں نے لکھنے کی کوشش کیا اور ان کے کہنے پر مسلمان ہندوستان میں رکا بجیب سمجھ میں آ رہا ہے نا ہم کو لوگ ترس سنے ہو تھے سنیے گا ان کی تقریر کا حصہ سنیے گا کہ تمہیں بلاتی ہیں جامہ مسجد کی اوچی مینارے تمہیں بلاتی ہیں جامہ مسجد کی اوچی مینارے تمہیں بھکاریں لالکلا کی موٹی موٹی دیواریں تاج محل کا حسن سہانہ اسے چھوڑ کر مت جاؤ جو مثال تھا کل تک ان رشتوں کو توڑ کے مت جاؤ ہم سب مل کر ایک رہیں گے ہم نے قسمیں کھائی ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی ہیں یہی کنارہ ہے جمنا کا تم نے وضو بنائے ہیں یہی پہ تم نے جنگ لڑی ہے تم نے خون بہائے ہیں تم نے ہندوستان سجایا تم کیوں چھوڑ کے جاتے ہو بھارت کے اتحاس میں خود کو کہاں وکیلا پاتے ہو خان کا اکو مانا تم نے بڑھ کر چاند ستاروں سے چلے گئے تو کہاں وزانے گونجیں گی میناروں سے اللہ ماں اقبال کیونگیدوں کا کون سہارا ہے اللہ ماں اقبال کیونگیدوں کا کون سہارا ہے کون ترانہ وہاں پڑھے گا ہندوستان ہمارا ہے کون ترانہ وہاں پڑھے گا ہندوستان ہمارا ہے کون ترانہ وہاں پڑھے گا ہندوستان ہمارا ہے یہی سمندر ہے جس میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں لیکن اب کیوں دریاؤں کی موجوں سے درکھائے ہیں ہر چپوں پر نام تمہارا کیسے اسے بھلاوگے تم نے جو تاریخ لکھی ہے کیسے اسے مٹا ہوگے اسی ملک میں تیرے پرکھوں کی یادیں سب زندہ ہیں بھارت کے حالات دیکھ کر گاندھی جی شرمندہ ہیں تم ہجرت کے نام پہ اپنا ملک چھوڑ کر مت جاؤ تمہیں قسم ہے تیرے خدا کی تیرے نبی کی رک جاؤ دیکھ کہ ہجرت آسمان اور یہ دھرتی تھر رائی ہے آؤ دیکھو قتم منار کی بھی آنکھیں بھروائی ہے دل میں خوب کہاں سے آیا تمہیں شہادت یاد نہیں آؤ میرے ساتھ رکو ہم حق دیں گے امداد نہیں کالے بادل چھڑ جائیں گے سورس تمہیں پکارے گا وعدہ ہے پھر سے مستقبل ہندوستان سمارے گا جامعہ مسجد میں یہ کہ کرسی تک پڑے تھے مولانا تم اپنی قبرستانوں کو چھوڑ کے ہر قدمت جانا اور آخری بند پڑتا ہوں میرے دوستان اور ہندوستان میں مسلمان رکا اور ہندوستان کا مسلمان سوال کرتا ہے پنڈیت جواہلال نہروں سے مہتمہ گاندی سے اور مولانا آزاد اس تقریر سے سنیے گا مولانا دوستان کہ آؤ دیکھو ہندوستان کرنک شاکت نہ بدل گیا سچائی سنیے گا مولانا دوستان تھوڑا کڑوی لگتی ہے سچائی کہ آؤ دیکھو ہندوستان کرنک شاکت نہ بدل گیا گاندھی جی کے رام راج کا سپنا کئی سے نگل گیا آؤ دیکھو گاندھی کے قاتل غرور میں یعٹے ہیں ناتھو رام کے سارے چیلے بھگت سنگ بن بیٹھے ہیں ایسے تو مصری گھلتی ہے یہاں سیاسی باتوں میں سرکاروں کی ساجش ہے کسکول ہمارے ہاتھوں میں نوکریوں میں ہمیں مٹانے کی پوری تیاری ہے اور فسدی عسطی جیلوں میں تعداد ہماری ہے بے بدھیں تعلیم چھوڑ کر پنچر جھوڑ رہے ہیں ہم بے بدھیں تعلیم چھوڑ کر پنچر جھوڑ رہے ہیں ہم آؤ دیکھو سون بھدر میں پتر توڑ رہے ہیں ہم بڑی حقارت کی نظروں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی حقارت کی نظروں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں لوگ اوٹ کے خاتر صرف اسیاسی روٹی سے کر رہے ہیں لوگ آؤ پوچھو سم بیدھانے سے سمسد سے نیتاؤں سے بنے رہنما لوگ صبح میں بیٹھے ان واقعوں سے جس بھارت کی پاؤں نظرتی کو ہم نے ماجانا تھا جنہ نہیں مہتمہ گاندھی جی کو نیتا مانا تھا ہم نے یہی حکومت کی ہے ملک خون سے سیچے ہیں پوچھو ان سے مسلمان اب کیوں دلیتوں سے نیچے ہیں آؤ دیکھو ملک میں اپنے کتنا بھائی چارہ ہے آؤ دیکھو ملک میں اپنے کتنا بھائی چارہ ہے یہی بابری مسجد میں یبرام للا کا نارا ہے یہی بابری مسجد میں یبرام للا کا نارا ہے اور آخری بنگر دوستو سنیے گا بڑی محنس سے آپ نے سنا ہے سنکٹ موچن مندر ہو یا کوئی سیاسی رہ لی ہو مکہ مسجد میں لوگوں نے کھیلی خون کی ہولی ہو مالے گاؤں دھما کا پہلے نام ہمارا وایا تھا اس کے بعد پروہید کرنل اخباروں میں چھایا تھا کوکھھاڑ کر یہیں پہ بیٹی زندہ جلا رہے ہیں لوگ سنیے گا بڑی دوستو کوکھھاڑ کر یہیں پہ بیٹی زندہ جلا رہے ہیں لوگ دہنشدگرد بتا کر ہم پر گولی چلا رہے ہیں لوگ بھلے دھما کا مسجد میں ہو مندر یا درگاہوں میں بارودوں کا دھما ابھی فیلا بھی نہیں ہماؤں میں بینہ ثبوت کے چند منٹ میں یہ بیان آ جاتا ہے بینہ ثبوت کے چند منٹ میں یہ بیان آ جاتا ہے میرے دوستو یہ ایک سال ہو گیا نجیب ابھی ملا نہیں زندہ یا مہدہ ملا نہیں اور ابھی کہیں بمبی سوٹ ہو جاتا ہے تو ایک گھنٹے تین گھنٹے کے اندر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں بڑی تیج انٹیلیزن سے بھارت کی بہت تیج ہے انٹیلیزن دورو والے لوگ میرے دوستو سنیے گا کی سنکٹ موچر مندر ہو یا کوئی سیاسی ریلی ہو مکہ مسجد میں لوگوں نے کھیلی خون کی ہولی ہو مالے گاؤں دھما کا پہلے نام ہمارا وایا تھا اس کے بعد پروہید کرنل اخباروں میں چھایا تھا کوکھ باڑ کر یہیں بی بیٹی زندہ جلا رہے ہیں لوگ دہنشد گرد بتا کر ہم برگولی چلا رہے ہیں لوگ بھلے دھما کا مسجد میں ہو مندر یا درگاہوں میں بارودوں کا دھواں بھی فیلا بھی نہیں ہماؤں میں بینا سبود کے چند منٹ میں یہ بیانوا جاتا ہے عبداللہ فرحان کا چرچہ ٹی وی پر چھا جاتا ہے پھر خوبیہ دلی میں بیٹھا نیا سگوپہ چھوڑے گا سنیے گی مرد دوست دو لائن نہیں سن لی جائے گا پھر خوبیہ دلی میں بیٹھا نیا سگوپہ چھوڑے گا پاکستانی لشکر سے پھر وازمگڑ کو جوڑے گا در لگتا ہے کس بستی سے کون اٹھایا جائے گا در لگتا ہے کس بستی سے کون اٹھایا جائے گا پتہ نہیں اب بلکہ بکرا کون بنایا جائے گا بہت اچھے آنکھ کاجل ہے